اسلام علیکم ویئرز کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آپیت سے ہوں گے تو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ میں کافی دیر جو ہے وہ بارش کا ویٹ کرتی رہی اور آپ کو تو پتہ ہے کہ آت دو تین چار دن سے جو ہے وہ نیٹ پرابلم ایشو بھی چار رہے اور ہمارے ملک کے تھوڑے حالات بھی خراب تھے تو اللہ پاک ہمارے ملک کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور حالات جو ہے وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں تو میں کافی دیر کل بھی جو ہے ویڈیو اپلوڈ کرتی رہی پتہ نہیں نیٹ ایشو تھا وائ فائی کا بھی ایشو تھا لیکن جو میری ویڈیو تھی وہ کافی دیر کے بعد جو ہے وہ اپلوڈ ہوئی تو الحمدللہ جی اب جو تھوڑے بہت تھلات ہیں وہ ٹھیک ہو گئے تھے تو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ میں بارش کا ویٹ کرتی رہی بٹ بارش نہیں ہوئی تو میں نے ویڈیو تو اپلوڈ کر دی تو ابھی شام کا ہی ٹائم تھا مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا نماز اگرہ ادا کر لی اور اس کے بعد ماما نے ہم نے کہا کہ چھت پر آ جائیں چھت پر بہت اچھا ویڈر ہے بہت اچھا ویو ہے تو بس ہم چھت پر سارے آگے بچے بھی انجوائے کر رہے تھے میں بھی انجوائے کر رہی تھی اور بس بارش ہونے کا ویٹ کر رہی رہے تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ جو ہے ویڈیو شوٹ کی جائے کیونکہ مجھے بارش کا موسم بہت اچھا لگتا ہے بہت سائلنٹ ٹرین اچھی لگتی ہے کیونکہ بگرے چمل کے ساتھ اگر بارش ہو تو مجھے بہت خوف آتا ہے جی تو میں ابھی چھت پر ویڈیو ہی شوٹ کر رہی تھی تو میں نے کہا کیوں نہ پودوں کو پانی دیا جائے ماما نے کہا پودوں کو پانی دینا رہنے دو کیونکہ تمہیں میں دن کب ہو رہی تھی کہ پانی دے دو بہت تم نے پانی نہیں دیا تو ابھی تو چھوڑو انشاءاللہ بارش ہو جائے گی تو پودوں کو اچھا خاصا پانی مل جائے گا میں نے کہا چلیں جی بہت ہی اچھی بات ہو گیا آپ نے منع کر دیا تو میں بس ویڈیو شوٹ کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ جو بچے بھی ہیں وہ بھی انجوائے کر رہے تھے جی تو فائنلی جو ہے وہ بارش بھی ہونا سٹارٹ ہونے ہی والی تھی تو دیکھیں جی ماشاءاللہ بارش ہونا سٹارٹ ہوگی میں نے تھوڑا بہت بارش میں انجوائے کیا جی تو میں جو ہی نیچے آئی تو ماما نے آج جو ہے وہ پکوڑا کڑی بنانی تھی تو میری ماما کی جو پکوڑا کڑی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی اور بہت ڈیفرنٹ سٹائل میں وہ بناتی ہیں بلکل سمپل طریقے سے بناتی ہیں تو ہمارے پورے خاندان میں جو ہے فیملی میں ہے وہ سپیشل جو ہے ان کی کڑی کی تعریف کی جاتی ہے تو اگر آپ نے یہ رسپیز دیکھنی ہے سیکھنی ہے جی تو آپ میری اس ویڈیو کے ساتھ رہیں تو سب سے پہلے جو ہے ماما نے آئل اور پیاز اور اس کے اندر لسن ادرک نمک مرج اور ہلدی ڈال کر ایک پتلا مسالہ سا بنا لیا تھا تو جب یہ مسالہ ریڈی ہو جائے گا تو اب ماما نے دہیں کے اندر جو ہے بیسن ایڈ کر دیا تھا اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا تھا اور پھر جو ہے یہ کڑی جو ہے اس کے اندر ڈالی تھی اور آپ کو نا کانٹینیوزلی جو ہے وہ چمچہ ہلاتے جانا ہے کیونکہ اگر آپ چمچہ چھوڑ دیں گے تو کڑی جو ہے وہ ہماری تو زبان میں یہ کہتے ہیں کہ کڑی جو ہے وہ پھٹنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو وہی بگام ہو گیا کہ کڑی پھٹنا سٹارٹ ہو جائے گی خراب ہو جائے گی پھر اس کڑی کا وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جب تک بوائل نہیں آتا آپ نے کانٹینیوزلی جو ہے وہ یہ چمچہ ہلاتے جانا ہے جی تو میری ماما بہت مزے گی اور بہت جمعی کڑی بناتی ہیں تو آج موسم بھی بہت اچھا تھا تو ماما ساست کڑی بنا رہی تھی یہ جو میری چھوٹی بھانجی بیٹھی ہوئی ہے یہ اپنی زبان میں کچھ باتیں شایتیں کر رہی تھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی تو ساتھ ہی جو ہے ہم پیاس کی کٹنگ اور کیا کہتے ہیں پیاس کی کٹنگ وغیرہ کر رہے تھے کیونکہ ہمیں پکوڑوں کے لیے چیزیں پکوڑوں کے لیے جو ہے وہ سارا کچھ تیار کرنا تھا بیسن کے لیے پکوڑے بنانے تھے بیسن کے پکوڑے بنانے تھے تو سب سے والے ہم نے بیسن اس کے اندر پودینہ ہری میرے چھرہ دھنیا اور یہ سارے جو چیزیں تھی یہ اٹھ کر لی اور اس کے بعد ہم نے ڈرائی انگریڈینٹس اٹھ کرنے اور یہ جو تھوڑا سا دھنیا بچا ہوئے یہ لاسٹ میں ہم گارنشنگ کریں گے اب اس کے اندر ہم نے ہلدی اجوائن ڈال دی اجوائن کے بعد جو ہے لال میرے چیٹ کریں گے لال میرے چیٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم نے اٹھ کرنا سوکا دھنیا اور اس کے اندر آپ نے میٹھا سوڈا بھی اٹھ کرنا سوڑی وہ میں آپ کو بتانا بھول گی اور ساتھ نمک اور اس کے بعد لسہ ندرک کا پیسٹ جی تو اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ پکوڑوں کا جو مسالہ ہوگا وہ ریڈی ہو جائے گا تو بس آپ نے اپنی کونٹری ٹیم ہے جو ہے پانی وغیرہ ایڈ کر دینا ہے اور بس اچھا سا یہ مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے پکوڑے فرائے کر لینا ہے جی تو کڑی بہت اچھی اور بہت ٹیسٹی بنی ہوئی تھی تو اس کے بعد جو ہے موسم بھی بہت اچھا تھا تو سپیشل کہہ کر کڑی بنوائے گی دن کے ٹائم ہمارے دال سوری مٹروں والا پلاو تھا وہ میں منشن نہیں کر سکی کیونکہ ویڈیو بنانا اور اوپر سے بچوں کا تنگ میں بہت زیادہ تنگ ہو جاتی ہوں تو بہت مشکل ہوتا ہے ویڈیو شوٹ کرنا تو یہ دیکھیں جی کڑی کو بوائل وغیرہ آ گیا تھا اب ہم نے اس کے اندر چمچہ حلانہ جو تھا وہ چھوڑ دیا تھا تو بس جی اب مسالہ جو ہے وہ پکوڑوں کا مسالہ وہ بھی ریڈی ہو چکا تھا تو ابھی جو ہے بس ماما نے اب کیا کرنا تھا پکوڑوں کو فرائے کرنا تھا تو اگر آپ کو پلیس میری یہ بلوگ آج کا اچھا لگاؤ تو پلیس لائک سسکرائب اور شیئر کر دیا کریں تو آپ جی تو پکوڑوں کے لیے بس سوائل وغیرہ ڈال کر اس کو گرم کرنے ہیں ابھی تو ہم نے جو کڑی کا کڑی کے نیچے جو آگ وغیرہ لگی ہوئی تھی چولا وغیرہ اس کو آف کر دیا تو اس کے بعد جی ابھی ماما نے پکوڑے وغیرہ اس کے اندر ڈالنے ہیں تو پکوڑے جو ہیں وہ بھی بہت ٹیسٹی اور بہت جیمی بنے ہوئے تھے تو بس جی جو ماما نے پہلے پکوڑے جو بنا کر ریڈی کیے تھے اس کے اندر کڑی میں ڈالنے کے لیے وہ جی سب نے ایک ایک کر کے پکوڑا ساروں نے اٹھا لیا تو ماما کو غصہ بھی آ رہا تھا کہ جب بھی میں کڑی بناتی ہوں تو میرے پاس آ کر سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ہے کہ کٹ کرتے کرتے پکوڑا سارے اٹھا دیتے ہیں یا تو آپ پہلے بتایا کریں کہ میں تھوڑا مسالہ زیادہ بنا لیا کروں آپ کو لادہ سے پکوڑے دے دیا کروں لیکن جب لادہ سے بناتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی نہیں کھاتا اس کے اندر سارے یہ کہتے ہیں کہ سٹرمک میں دار دو رہا ہے کیوں بنا لیے کیوں نہیں بنائے تو جب وہ کڑی کے لیے بناتی ہیں تو پھر سارے اٹھاتے ہیں تو پھر ماما کو تھوڑا بہت غصہ بھی آتا ہے جی تو بس شام کا ٹائم تھا تو ہم نے کیا کیا بس کھانے میں آج ہمارے یہی بنا ہوا تھا سسٹر بھی ادھر ہی تھی تو اس نے بھی گھر واپی جانا تھا تو ماما نے کہا چلیں جی آج پکوڑا کڑی جو ہے وہی بنائی جائے تو میں نے بھی کہا آپ کے ہاتھ کی تو کڑی کھانے کے لیے سپیشل میں آتی ہوں مجھے جب ماما کے گھر آتی ہوں بہت مزے کی اور بہت ٹیسٹی ہوتی ہے تو ماما جا میری کڑی بناتی ہوں تو پھر جو ہے سب کو محلے میں بھی تھوڑی تھوڑی ڈال کا سب کو دیتی ہیں جی تو دیکھیں اب کڑی بھی ریڈی ہو چکی تھی پکوڑے بھی اب ماما نے اس کے اندر پکوڑے وغیرہ ایڈ کر دی ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر ہرا دنیا وغیرہ جو چوپٹ کیا ہوا تھا وہ ہری مرچیں بس یہ ہے جی سمپل طریقے سے کڑی میری ماما مناتی ہوں اور اس کے بعد جی تو اب ہرا دنیا وغیرہ ڈال کے تھوڑا گھرنشنگ وغیرہ کر دیا اس کے بعد جو ماما نے اوپر سے اس کو تڑکا وغیرہ لگانا ہے وہ ہے تھوڑا سا انہوں نے پیاس کٹ لیا تھا اس کو مطلب گرم آئل میں تھوڑا سا فرائے وغیرہ کر دیا اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر زیرا ایڈ کر دیا تو زیرا بھی جو ہے ماما نے وہ ڈبی کی ڈھکن میں ہی کر دیا تھا تو میں نے کہا کوئی بات نہیں چلتا رہتا ہر گھر میں یہ یہ تھا اس کے بعد جی گول میرے چائٹ کر دی اس کے بعد جس کو تڑکا وغیرہ لگا دیا تو بہت ٹیسٹی بہت جمعی اور بہت ڈیلیشیس کڑی بنی تھی آپ بھی اس ریکے سے بنائیے گا تو انشاءاللہ آپ کو بھی بہت پسند آگئے جی تو اس کے بعد بھوک لگ رہی تھی تو میں نے اپنی بھاوی کو کہا کہ جلدی سے روٹی ڈال دے اس نے اتنے مزے کا پھلکا بنایا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے مزے کی روٹی کو وہ ایک پھوک قسم کی ڈلی ہویا تو بس جی یہ تھا میرا چھوٹا سا ویلوگ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیس میرے چینل کو لائے سسکرائب اور شیئر کر دینا تینکیو سو مچ اور فوچنگ دس چینل اپنا بہت سارا خیار رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں نیکس ویلوگ کے ساتھ اب تک کے لئے اجازت دیجئے اور ویڈیو کو انجوائے کرتے جائیں اللہ حافظ